بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض راجہ اور آپ مجھے دیکھتے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر ناظرین بہت سارے جو ہمارے سننے والے ہیں جو ہمارے وی لاک کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں ہماری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں ہمارے ناظرین وہ اپنے کومنٹس کی صورت میں ایک سوال پوچھتے ہیں کہ فیاض راجہ صاحب آپ جو ہے وہ سابق وزرعظم نواز شریف اور سینئر صحافی حامد میر کے حوالے سے جو ہے وہ اتنی ویڈیوز کیوں کرتے ہیں آپ کی ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا دشمنی ہے آپ کا ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا مسئلہ ہے اور کچھ اس قسم کے بھی سوالات سامنے آتے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر میں نسبتاً نیا ہوں کوچہ صحافت میں تو مجھے بیس پر سو گئی تو لوگ یہ بھی مجھ سے پوچھتے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ فیاض راجہ صاحب اس سے پہلے آپ کہاں تھے کیا کچھ کرتے رہے کہاں کہاں آپ نے صحافت کی تو جو آج کی جو ویڈیو ہے ناظرین اس کے اندر میں آپ کو ان دونوں سوالات کے جواب بات جو ہے وہ دینے کی کوشش کروں گا کیونکہ آپ سے ایک رشتہ ہے بلکل آپ ہمارے سننے والے ہیں ہمارے دیکھنے والے ہیں تو دیفنیٹلی آپ کی طرف سے جو سوالات پوچھے جو آپ کی جو کوئیریز ہیں ان کا جو جواب ہے وہ دیا جانا ہے وہ حضرت ضروری ہے تو ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں سابق ویعظم نواز شریف اور سینئر صحافی حامد میر کے مطلق بلکہ ان کے اوپر بات کرنے سے پہلے پہلے میں آپ کو اپنے مطلق روح سے بتا دوں کہ میرا نام فیاض راجہ ہے میں دسمبر دو ہزار سے تقریباً بیس پر سو گئے ہیں مجھے کچھ ہے صحافت میں اس دسمبر میں بیس پرس مکمل ہو جائیں گے اور اس دوران جن ٹی وی چینلز کے اندر میں نے کام کیا ان کے نام ہیں بزنس پلس جیو ٹی وی سمہ ٹی وی ڈان ہم ٹی وی اور اس دوران کچھ عرصے کے لیے نائنڈی ٹو اور اب تک ٹی وی کے ساتھ بھی کام کرنے کا جو ہے وہ موقع ملہ اس دوران جنہ خبارات کے لیے میں نے کام کیا جب سے میں نے صحافت شروع کی تو پہلے کچھ عرصہ جنگ میں کام کیا پھر اس کے بعد نوائے وقت میں بھی کام کیا ایکسپریس اور جنہ کے میکزین کے لیے میں لکھتا رہا ویب سائٹس کا اگر وہ ذکر کیا جائے تو اس وقت پاکستان کے جو بڑے ادارے ہیں جو ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ہیں الحمدللہ تقریباً تمام کی ویب سائٹس کے اوپر جو میں لکھ چکوں دان گروپ کی ویب سائٹ ہوگی ہم گروپ کی ویب سائٹ ہوگی سما ٹی وی کی ویب سائٹ دنیا ٹی وی کے لیے ایکسپریس ٹی وی کے لیے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیگر بھی کچھ ویب سائٹس ہیں ہمارے دوست ہیں سبو سید ان کی ویب سائٹ آئی بیسی اردو اس کے لیے لکھ چکا ہوں اور اسی طرح جو ہے وہ ہم سب کے لیے دنیا پاکستان کے لیے تو میرا جو ہے وہ بیس پرسوں کا تجربہ ہے کوچھا ہے صحافت کے اندر جس میں میں نے پرنٹ میڈیا میں الیکٹونک میڈیا میں اور ڈیجیٹل میڈیا میں تینوں قسم کے میڈیا کے اوپر جو ہے وہ کام کیا اور اب بھی کام کر رہا ہوں آپ فیاض راجہ سرچ کر کے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں میری ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب چینل کے اوپر اس سے پہلے جو میں نے سوشل ایشیوز کے اوپر کام کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈیجرل میڈیا کے اوپر ویب سائٹس کے اوپر میرے آرٹیکل جو چھپتے رہے وہ بھی جو ہے وہ آپ کی نظر سے جو ہے وہ گزریں گے اگر آپ اس کو سرچ کریں فیادراجہ کو تو ناظرین اس دوران جو دوہزار دو کے انتخابات ہیں کیونکہ الیکشن جو ہے وہ میری پسندیدہ فیلڈ رہی انتخابات جو ہیں وہ ان کے حوالے سے اعداد و شمار اکٹھے کرنا اور لکھنا پھر اپنے ارجسٹرز کے اوپر اور یہ تو خیر بچپن سے میرا ایک شوق تھا مجھے یاد ہے کہ جب غیر جماعتی انتخابات انیس سو پچاسی کے ہوئے تھے تو اس وقت میری عمر صرف نو برستی تو اس وقت بھی والد صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی کی ٹرانسمیشن اور باقی ساری چیزیں اور اس کے بعد پھر اٹھاسی کے الیکشن نوے کے الیکشن ترانوے اس تانوے کے الیکشن ان تمام الیکشنز کا جو ریکارڈ ہے وہ میرے پاس محفوظ ہے میرے اپنے نوٹس کی صورت میں اور کچھ کتابوں کی صورت میں بھی اس کے بعد پھر جب میں کچھ احسافت کے اندر آیا دوستو تو دوہزار دو کا جو دوہزار دو کے انتخابات تھے وہ میں نے نوائے وقت کے لیے قبر کیے دوہزار آٹھ کے جو انتخابات تھے وہ میں نے جیو ٹی وی کے لیے قبر کیے دوستوں کو بتانا ضروری ہے دوہزار چھے سے دوہزار دس تک جو ہے وہ میں جیو ٹی وی میرا دوہزار تیرہ کے جو انتخابات ہیں وہ میں نے ساما ٹی وی کے لئے کور کیے اور دوہزار اٹھارہ کے جو انتخابات ہیں جس کے اندر جو ہے وہ موجودہ ویعظم عمران خان کی جماعت طریقہ انصاف جیتی وہ میں نے ڈان ٹی وی کے لئے کور کیے اور الحمدللہ ڈان ٹی وی میں میں اسلامباد میں بیٹھا ہوا جو ہمارا الیکشن سیل تھا اس کو ہیڈ کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا بڑا کرم رہا کہ دوہزار آٹھ کے الیکشن میں جیو میں جو الیکشن سیل ہے افتخار احمد صاحب جو ہیں وہ میرے ساتھ رابطے میں رہتے تھے باقی اسلامباد بیورے کے لوگ بھی میرے ساتھ رابطے میں رہتے تھے اللہ کا خاص کرم رہا کہ الیکشن کے اوپر جو میرے جو تجزیہ تھا جو میری معلومات ہیں وہ جو میرے تمام جو کلیگ حضرات ہیں وہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بڑی دلچسپی سے سنتے تھے اور اس کو ریڈ بھی کرتے تھے اسی طرح دوہزار تیرہ کے اندر جو ہے وہ سما کے ٹیم کے ساتھ جب میں اس سا رہا سما کے الیکشن سیل کے ساتھ بھی یہی تعلق رہا اور دوہزار اٹھارہ میں تو ڈان کی جو منیجمنٹ تھی ڈان کے جو کراچی بیورو تھا جو کراچی ایڈافیس تھا وہ تو میرے مشورے کے ساتھ جو ہے وہ تمام تر چیزیں کرتا تھا انہوں نے مجھے بڑی ریسپیکٹ دی تو بتانے کا آپ کو یہ مقصد ہے کہ الیکشن اور اس طرح کی جو دیگر دوسری چیزیں ہیں یہ میری بڑی دلچسپی رہی ہیں اور اس لیے میں الیکشنز کے اوپر اور دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز کے اوپر مستقبل میں کچھ ویڈیوز بھی کروں گا کچھ ریپورٹس بنا چکا ہوں لکھتا بھی رہتا ہوں اور مختف جو ریپورٹس ہیں ملکی اور بینونی اداروں کی ان کے مطابق اور میرے اپنے ذاتی رائے کے مطابق بھی دوہزار اٹھارہ کے جو انتخابات ہیں وہ انیس سو ستر کے بعد جو ہے وہ پاکستانی تاریخ کے شفاف ترین انتخابات تھے یقین ان انتخابات کے اندر جو ہے وہ کمیاں کتائیاں ہوتی ہیں پوری دنیا میں رہ جاتی ہیں بڑی جمہوریت بھارت ہمارے پڑوس میں ہے امریکہ میں برطانیہ میں سوالات اٹھتے رہتے ہیں پاکستان میں بھی سوالات اٹھتے رہتے ہیں دوہزار تیرہ میں عمران خان نے سوالات اٹھائے دوہزار اٹھارہ کے اندر دیگر جماعتوں نے سوالات اٹھائے اس کا ایک طریقہ کار ہے اچھا اب ناظرین دوسرے کوئیسن کی طرف آتے ہیں جو آپ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں وہ کہ نواز شریف اور حامد میر سے میری کیا دشمنی ہے کیا میرا ان کے ساتھ مسئلہ ہے تو ناظرین میں گزشتہ بیس بر سے ایک عملی صحافی ہوں صحافت کے میدان کے ساتھ منسلک ہوں اور صحافت ہی میں نے کیا اور یہی میرا پیش ہے میری کسی قسم کی کوئی زمین جو ہے وہ حامد میر صاحب کے ساتھ یا نواز شریف کے ساتھ سانجی نہیں ہے یا میری ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے ہاں میرا جو کچھ متعلیہ ہے گزشتہ ستر برسوں کے حوالے سے جو تاریخی حوالے جو کتابیں میں پڑھتا رہا ہوں جو میں متعلیہ کرتا رہا ہوں جو الیکشن کے حوالے سے معلومات کٹھی کرتا رہا ہوں اور جو دیگر حامد میر صاحب اور جو دیگر ہمارے ملک کے جو لیکھنے والے ان کے جو کالم پڑھتا رہا ہوں اور جو اس کے بعد پھر وہ جمع بھی کرتا رہا ہوں اور پھر نوے کی دہائی میں میاں نواز شریف صاحب بین نظیر بھوٹا صاحب اور اس کے بعد جب کوچہ اصافت میں آیا اور دوزار سے لے کے آج تک گزشتہ بیس برسوں میں میں جو مشاہدہ کرتا رہا ہوں اور جو لکھتا رہا ہوں اس تمام کا جو میں نے نچوڑ نکالا ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اس تمام کا جو نچوڑ میں نے نکالا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر گزشتہ چالیس برسوں میں اگر کسی شخص نے جمہوریت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں میری یہ رائے ہے تو اس شخص کا نام ہے نواز شریف ایک بات میں کلیر کر دوں جو بارہا میں اپنے وی لاگز میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ چار فوجی حکمران ایوب یہیہ زیا اور مشرف اس ملک کے غیر آئینی حکمران تھے انہوں نے جمہوری حکومتیں جو ہے وہ ختم کی اور اس کے بعد وہ جو ہے اقتدار میں آئے اور ہم اس کی قتم جو ہے وہ حمایت نہیں کر سکتے ہم ان غیر آئینی حکومتوں کی جو ہے وہ مضمت کرتے ہیں اور جمہوریت کے ساتھ جو ہے ملک کے اندر کھڑے ہوئے لیکن میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں اور میرا یہ یہ میری اے میں نے مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے تجربے کا حاصل ہے یہ میرا مشاہدہ ہے کہ گزشتہ چالیس برسوں میں نواز شریف نے چاہے وہ ظلفکار علی بھٹو صاحب کے مطلب اگر ہم پینٹالیس برس کی بات کر لیں ظلفکار علی بھٹو صاحب کے خلاف چلنے والی تحریک ہو اس میں ان کی فنڈنگ ان کے والد صاحب کی فنڈنگ ان کی مخالفت تحریک استقلال کا ہوئے اس کے بعد جنوجو کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا بینظیر بھٹو کے ساتھ دو مرتبہ اس کے بعد پھر یوسف زگلانی کے ساتھ تو اس تمام عرصے کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب نے ایون میساکہ جمہوریت سائن کرنے کے بعد بھی جتنا نقصان جو ہے وہ پاکستانی جمہوریت کو پہنچایا میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور نے پہنچایا ہو اور محقتن اس بات کے اوپر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ بدل گئے ہیں آج بھی میری ابزرویشن کے مطابق میری رائے کے مطابق آئندہ بھی جب کبھی انہیں موقع ملا تو وہ اسٹیبلشمنٹ مل کر اور ابھی بھی وہ یہ کوشش کر رہے ہیں ابھی بھی وہ گھنونی سازش میں اس کو کہتا ہوں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی قسم قائداروں کے اندر رفٹ پیدا کر کے جو ملکی جمہوری حکومت کو گرائیں انہوں نے بالکل بھی تاریخ سے سبق نہیں سیکھا اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تاریخ سے سبق سیکھا مجھے ان کے پر حیرت ہوتی ہے اور اسی طرح ناظرین کوچہ سافت میں گزشتہ بیس برسوں میں میں نے بے شمار لوگوں کے ساتھ کام کیا جن میں حامد میر صاحب بھی شامل ہیں باقی لوگ بھی شامل ہیں میری کسی سے کوئی ذاتی دشمی نہیں لیکن پھر میں کہوں گا کہ میں نے یہ observe کیا میں نے یہ میرا یہ مشاہدہ ہے میں نے تجربے سے یہ حاصل کیا کہ صرف اور صرف ہیڈ لائنز کا حصہ بننے کے لیے پاپولر صحافت کرنے کے لیے ریٹنگ کے چکر میں حامد میر صاحب نے پاکستانی صحافت کو جتنا نقصان پوچھایا شاید ہی بھی کسی دوسرے صحافی نے پوچھایا میں ریپیٹ کرتا ہوں جی بلکل انیس سو ننانوے میں ان کے کالم پورے ایک ڈیڑھ دو برسوں تک بھرے گئے اخبرات میرے پاس سارا ریکارڈ جو ہے وہ موجود ہے میں آپ سے شیئر کرتا رہتا ہوں کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ فوجی حکومت کی جلو مشرف کی باقاعدہ ٹاؤٹی کی آپ کہیں گے کہ یہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں لیکن بالکل ایسا ہی یہ ہے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ کالم لکھے اور فوجی حکومت کی حمایت کے اندر بھی اور فوجی حکومت کو انہوں نے مسیحہ بنا کر پیش کیا اور اس کے بعد پھر جب ان کے اوپر حملے والا واقعہ ہوا اس کے بعد بھی اس کو جس طرح سے ڈیل کیا گیا میں کہتا ہوں اس کے بعد بھی پاکستانی میڈیا اور پاکستانی صحافت جو ہے وہ مزید کمزور ہوئی ناظرین یہ تمام طرح میں جو باتیں کر رہا ہوں میرا صحافت کے اندر تو بیس پرس کا تجربہ ہے لیکن اس میں پچاس پرس اگر وہ بھی شامل کر لیں جو میں نے پاکستانی سیاست اور پاکستانی صحافت کا مطالعہ کی ہے اور میں اپنی کسی بات کو کوئی حرف آخر نہیں سمجھتا یقیناً آپ کے پاس کمنٹ کرنے کا اختیار موجود ہے آپ اپنے کمنٹ میں فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں آپ مجھے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ صحافت میں حامد میر صاحب اور سیاست میں نواز شیف صاحب دونوں نے ماضی سے کسی قسم کا کوئی سبق نہیں سیکھا اور آج بھی جانے ان جانے میں یہ دونوں جو لوگ ہیں یہ ملک کی جمہوری اور آئینی جو حکومت ہے جس کو پانچ سال اس ملک کے اوپر جمہوریت کرنے کا کہ آپ تنقیز ضرور کریں لیکن وہ مختف طور اتوار سے جو ہے وہ اس کے خلاف سازشیں کرنا اس کو گرانے کی کوشش کرنا یہ کسی طور پر نہ ہی ملک کی سیاست نہ ہی ملک کی جمہوریت اور نہ ہی ملک کی صحافت کے لیے دیتے رہے تو ناظرین یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے گوشت گذار کرنی تھی ویڈیوز کا سسلہ تو ضرور جاری رہے گا اور نواز شریف اور حامد میر کے اوپر بھی میں ضرور بات کرتا رہوں گا دونوں کی حوالے سے تقریباً چھے چھے ویڈیوز میں کر چکا ہوں سیریز میں ان کے اوپر کرنا اور آپ کے سامنے تاریخی حقائق رکھ رہا ہوں اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید میں تھوڑا سا جذباتی ہو جاتا ہوں یا شاید میں اونچی آواز میں بات کرتا ہوں لیکن اس کے پیچھے کسی قسم کی کسی کے ساتھ کوئی خاصمت ہرگز نہیں ہے بلکہ تاریخی حقائق ناظرین آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور آئندہ بھی جہاں وہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں گا اور حامد میر صاحب کے ٹویٹس اور میاں نواز شیف صاحب کے جو بیانات ہیں جو اس حکومت کے حوالے سے آتے ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ملک میں یہ جمہوریت کا عمل ہے اس کو ڈیریل کیا جائے اور ناظرین جمہوریت میرا پہلا اور آخری پیار ہے اور اس جمہوری حکومت کے پانچ سال پورے کرنے کے لیے اور آگے ہنے والی بھی جو جمہوری حکومتیں ہیں میرا یہ کہنا ہے کہ ان کو پانچ سال پورے کرنے دینا چاہیے اور عوام کو جو ہے وہ اس فیصلے کا اختیار ہونا چاہیے کہ پانچ سال بعد جو ہے وہ اپنا ایک نیا جو رہنماء ہے اپنا ایک نیا وزیراعظم ہے وہ مدخب برے ناظرین اس ویڈیو کا فیڈ بیک اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ویڈیو بنائی گئی ہے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا اور دوبارہ بھی آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ بھی حاضر ہوں گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ